اگر آپ لوگوں کے بیچ میں یہ گھوچنا کرتے ہوئے اتیانت حرص ہو رہا ہے کہ ابھی میں نے ایک یہاں سے تیر تھی آتری بھگوان شری رام کے مندر پر درسن کرنے کے لیے یہاں سے ابھی ایک بس کو میں نے جھنڈی دکھائی ہے وہ چاروں دھام کی آترہ کرنے کے لیے یہاں سے نکلی ہے آج میں آپ کے بیچ میں ایک اور یہ گھوچنا کرتا ہوں کہ ہمارے سرمک بھائیوں کے لیے بھی تیر تھی درسن یاترہ کے لیے ہمارے عدکاری یوجنا بنا کر کے ہمارے سرمک بھائیوں کو باہر لے جانے کا کام بھائیوں بھگوان شری رام کے درسن کرانے کا کام بھی وہ کریں گے اور اس کے لیے آج میں یہ گھوچنا کر رہا ہوں آپ لوگ کہیں پر بھی کسی تیر تھی درسن میں بس سے جائیں یا ٹرین سے جائیں یا بھی بھاگ یہاں سے بس کر کے دے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا سارا کا سارا گھرچہ یہ ہریانہ سرکار کرے گی یہ آپ کا ویٹا آپ کا بھائی کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں اس بات کی گھوچنا کرتا ہوں ایک لاکھ دو ہزار چھے سو نتیس ہمارے سربیک بھائی بہن جن کے بینیفیٹ رکے ہوئے تھے چاہے وہ سلائی مسین کے تھے ہماری آئیسی بہنیں بیالی ہزار ایک سو چھے آسٹ تھی آج جب میں نے بٹن دبایا ان کے کھاتے کے اندار پندرہ کروڑ سات لاکھ روپے آج ہی ٹرانسپر ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں جو ہمارے سرمک بھائی ہیں ان کو سائیکل کا بینیفیٹ دینے کے لیے ایسے ہمارے انیس ہزار نو سو پچی سرمک بھائی تھے جن کو سائیکل کا پانچ ہزار روپے ملنا تھا آج میں نے یہ بٹن دبایا نو کروڑ چھانویں لاکھ روپے ان کے کھاتے کے اندر ٹرانسپر ہو گیا ہے جو اوزار لیتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے ایسے ہمارے سرمک بھائیوں کی انیہ ہزار آٹھ سو ایسے تھے اور اس کو آٹھ ہزار روپے ہم ان کے اوزار کے لیے دیتے ہیں اور جب میں نے یہ بٹن دبایا تو ان کے کھاتے میں پندرہ کروڑ نبا لاکھ روپے آج سیدھا ان کے کھاتے میں چلا گیا ہے ہمارے جو سرمک کے بیٹے بیٹی ہیں جو ان کو سکولرشیب ملتی ہے اور سکولرشیب کے لیے بھی ہمارے ایسے پنجی کریت جو سرمکوں کے بچے تھے ان کو شکشہ کے لیے ایجوکیشن کے لیے جو ہم نے ویٹیا سہتہ آٹھ ہزار روپے سے لے کر کے بیس ہزار روپے ہم نے کیا تھا ان کے کھاتے کے اندر جاتی ہے آج ان کھاتوں میں ان بچوں کے جو تین ہزار اڑسٹھ وہ بچے تھے دو کروڑ چھانوے لاکھ روپے آ آج ان کے کھاتے کے اندر بھی چلا گیا ہے دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے جھوڑے رہنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں یوٹیوب پر سچکو ہندی چینل اور بیل آئیکن دبا کر پائیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے